بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ تمہارا تو کوئی کام بھی لوگوں کو پسند نہیں ہے لوگ تو ہر بات میں ہر کام میں لازمی روڑے اٹکا ہیں ہمارا معاشرہ اس لفظ کی بھیم چڑھا دوائے اس لفظ سے باہر نکلا میں ذمہ داری سے کہہ دوں کہ جس دن ہم لوگ اس لفظ سے باہر نکلا ہیں اس دن ہمارے حالات بدر جائیں گے ہم ترقی کی سیڑھیوں کی طرف سفر کریں گے ترقی کی مناظر دائے کریں گے لیکن اس الفاظ سے نکلے کیسے ہم ایسا اس دن ہوگا جس دن آپ سمجھیں گے نفع و نقصان ہے وہ خدا کی ذات کرتی ہے جو عزت اور ظلت ہے وہ خدا کی ذات دیتا ہے بیٹی نے کہا بابا جان میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے اسلام آباد لاہور آگے سے کیا جواب ملا نہیں نہیں آپ داخلہ نہیں لے سکتے تم داخلہ نہیں لے سکتے کیوں لوگ کیا تھے وہ خدا کے بندوں اس کی انگلی پکڑ کے سکول آپ لے کے جاتے رہے ہیں اس کو سکول میں داخل آپ نے کروایا ہے اس کے رہن سین اس کے کھانے پینے کا انتظام خود کرتے رہے ہیں تو پھر آج آپ لوگ کی پرواہ کیسے ہوگئی ہے جب وہ میٹرک تک تعلیم حاصل کرتی رہی ہے آپ اپنے سب کام چھوڑ کر اس کو اٹھانے بھی جاتے رہے ہیں اس کو چھوڑنے بھی جاتے رہے ہیں اس کو پک اینڈ راپ کی سہولت بھی آپ نے دیئے ہیں اگر گرمیوں میں اس کو گرمی لگتی تھی تو اس کے لیے کولر والے پنکھے کا بدبست آپ نے کیا ہے تو آج جب اس کے فیوچر کا مسئلہ ہے تو لوگ کیا کہیں گے لوگ کسی صورت آپ کے راتے ہیں لوگ ہر صورت باتیں کریں گے اس لفظ سے باہر نکل آئے ہیں بیٹے نے کہہ دیا بابا جان میں بڑھائی نہیں کرتا کلوار کرنا چاہتا ہوں آگے سے جواب ہے لوگ کیا بھییں گے بیٹا آپ کا پیسے آپ کے تو لوگوں کی فکر کیوں ہیں میں آپ کو اپنی ذاتی ایکزمپل بتا رہا ہوں لوگ جب مجھ سے کوئی سوال کرتے ہیں نا کہ شاہ سے باپ نے یہ جو کپڑے پہنے ہوئے نا یہ کلر آپ کو میچ نہیں کر رہا یہ آپ پس برا لگ رہا ہے میں پتہ کیا جواب دیتا ہوں یہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے اس کے پیسے کس نے عدار کی کہتے ہیں ہاں پہ میں نے کہا ہے بازار کون گیا تھا کپڑے لینے کے لئے کہتے ہیں ہاں پہ میں کہتے ہیں تو سر برے کس کو لگ رہے ہیں کہتے ہیں سر آپ کو میں نے کہا ہے کمال کی بات ہے پیسے میرے بازار سے کپڑوں کا انتخاب میرا اب برے بھی مجھے لگ رہے ہیں تو تجھے کیا تقریف ہے یقین کریں کہ اس کے بعد اب میرے انگر بہت سارے ایسے لوگ جو ایسا مجھ سے کہتے تھے اب کوئی کہہ رہے کہ جورت نہیں کرتا میں حیران ہوتا ہوں کہ ہماری لائق ہے لیکن ہمارا پیننا کھانا پیننا حتیٰ کہ رونا اور ہنسنا بھی اس ایک لفظ پہ رکا ہوا ہے لوگ کیا کہیں میرے کسی عزیز کا کوئی رشتہ دار پھوت ہوا ہے چونکہ وہ عزیز دوست مجھے لیے پیارا تھا تو اس کا رشتہ دار تھا تو میرے دعا سو نکلے ادھر ساتھ کھڑا ہوا شخص میرے کان میں آکر کہتا ہے کہ نا رو لوگ کیا کہیں گے کمحال کی بات ہے بھئی لوگ رونے بھی نہیں دیتے کہیں سے کوئی جا رہا ہے لوگ آپ اس میں گفشک کر رہے ہیں اور ہم ذرا ہنسنے کی تھوڑا آواز نکال لیتے ہیں ہمارے ہنسنے کی آواز بلند ہوتی ہے تو پھر ساتھ بیٹھا ہوا شخص میرے کان میں آکر کہتا ہے زیادہ نا ہنسو لوگ کیا کہیں گے میں آپ کو ایک ذاتی ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں اپنے ذاتی مشہدے کی بات بتا رہا ہوں کہ میرے پڑوس میں بیوی نے اپنے خامد سے کہا ہے میں کھر میں بور ہوتی ہوں مجھے ٹی وی لائے کے پتہ ہے خامد نے کیا جواب دییا ہے جی لوگ کیا کہیں گے کہ یہ جی ٹی وی کہاں سے لائے کہ پاس کے لئے پیسہ کہاں سے آئے افسوس کی بات ہے اس لوگ کیا کہیں کہ لفظ سے ڈرتے ہوئے ہم نے اپنی اولاد کو اچھا کھانا اور پیناوا دینا بھی چھوڑ دی آئے کہ لوگ کیا کہیں گے کال تک تو یہ غریب تھا آج اس کے پاس یہ کپڑے کہاں سے آگئے کیوں لوگ کیا کہیں گے ہم نے اس لفظ کو بلائے تاک رکھنا ہے تو پھر ہم ترقی کر سکتے ہیں وہ کہانی شاہد آپ نے بھی سنی ہوگی دو بچے گاؤں سے بار کھیل رہے تھے وہاں پہ کون تھا ایک بچے کمار پانچ سال ہے ایک کمار آٹھ سال ہے تو آٹھ سال والا بچہ کھرتے ہوئے کون میں گر جاتا ہے اب پانچ سال والا بچہ جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ کون میں گر گیا ہے کہ میرا ساتھی کون میں گر گیا ہے تو اس کو کہیں رسی نظر آتی ہے وہ رسی کو کون میں ڈالتا ہے پہلا دو جو کون میں گر چکا تھا وہ رسی کو پکڑتا ہے اب اس پانچ سال کے بچے نے ہمت کر کے اس بچے کو باہر مکنے اور جب دونوں واپس گاؤں میں پہنچے تو یہ بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ آج یہ مسئلہ ہوا ہے کسی نے یقین نہ کیا وہ اپنا مسئلہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے لیکن کوئی بھی یقین نہیں کا اپنا یہ بات گاؤں کے بزرگ کو بتائی تو اس نے کہا بلکل یہ بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں تو لوگ نے کہا بابا جی یہ پانچ سال کے بچہ اٹس آٹھ سال کے بچے کو کیسے باب نکالتا ہے پتہ ہے بابا جی نہیں کہا بابا جی نے کہا بلکل یہ نکال سکتا ہے کیونکہ وہاں پر یہ جملہ نہیں تھا لوگ کیا کہیں گے انہیں منع کرنے والے لوگ نہیں تھے انہیں روکنے والے لوگ نہیں تھے کہ آپ نہیں کر سکتے آپ یہ بلکل نہیں کر سکتے وہاں پر یہ جملہ بولنے والا کوئی نہیں تھا کہ آپ نہیں کر سکتے لوگوں کا خیال کرنا ہے تو ہم پھر گھر بیٹھے رہے ہیں لوگ کسی صورت ہم پر راز نہیں ہوتے ہیں اگر بیٹے سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو اس چھوٹی سی غلطی کے لیے بیٹا ہے تمہارا بیٹا ہے غلطی کر سکتا ہے لیکن اس چھوٹی سی غلطی کے لیے بیٹے کو گھر سے نکار دینا پھر بیٹا کبھی کسی کے گھر رہتا ہے کبھی کسی کے گھر رہتا ہے وہ جو چھوٹی غلطی جب اس نے کی تھی اگر تم اس کی اصلاح کے لیے اسے ٹائم دے دے تو شاید حالات اور بہتر ہو جائے لیکن آپ جب آپ نے اسے گھر سے نکار دیا ہے وہ کبھی کسی کے گھر رہتا ہے کبھی کسی کے گھر اب وہ بڑی غلطیاں کر رہا ہے اب وہ بڑی غلطیاں کرنے لگے آئے تو اس کا ذمہ دار کون ہے کیوں آپ نے کیوں نکالا کہ لوگ کیا گئے میرے بچے نے یہ کام کیا بس نکال دو گھر سے ساتھ بیٹھو اس شخص نے کہا بلکل ٹھیک کیا ہے تمہیں بلکل تیرا حق بنتا ہے کہ تم نے ٹھیک کیا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے آپ نے نکال کے ٹھیک کیا ہے اہنا وہ غلطی نہیں کرے گا وہی لوگ جو آپ کے پاس آئے تھے اب آپ کے بیٹے کے پاس گئے ہیں کمار کی بات ہے یہ کوئی غلطی تھی جو تم نے کیا ہے اور تیر باپ نے اتنی سے غلطی سے تمہیں گھر سے نکال دیا باپ ایسے ہوتے ہیں تو بھائی اپنی غلطیاں خود صدا اس جملے کو اپنی زندگی سے نکال دو کہ لوگ کیا تھے اگر پانچ سال کے پچہ آٹھ سال کے پچے کو نکال سکتا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہاں پر یہ جملہ بولنے والے نہیں تھے کہ آپ نہیں کر سکتے آپ کم بھی ایسا نہیں کر سکتے جس تن آپ نے یہ سوچا کہ کپڑے ہمارے پیسے ہمارے کھانا ہمارا پہننا ہمارا دنیا کے کوئی طاقت نہیں آپ کے رستے میں روڑے نہیں کر سکتے آپ کبھی نکام نہیں کر سکتے جب آپ کانوں کو اس چیز کا عادی بنا دیں گے کہ جو ادھر سے آواز آیا نہیں کہ تم نہیں کر سکتے یا اس جملے کو چھوڑ دیا کہ لوگ کیا کہیں گے آپ نے اپنے مسئلے حل کرنا شروع کر دیئے تو زندگی میں سکون ہی سکون ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے لائے